موسیقی 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 بولا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں جو تم کو کرنا ہے کر لو سر ہمارے پاس ریکوڈنگ بھی ہے اس لڑکے کا فوٹو بھی ہے تو سر آپ لوگ ہیلپ کیجئے ہمارا نہیں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں فون اور پیسے وہی لے کے گیا کیا نامت تھا اس کا آسوک نام ہے سر پورا کمپرم ہے سر آل لائن ابھی میسیج ہے میرے پاس رات کو اس کو میں نے میسیج بھی کہا تھا کہ بھائی جو تُو نے کیا اچھا نہیں کیا تو رات کو دس بچ کے کتنے ہی ملسٹ بند ہیں سر آفلائن اب اس نے سیم نکال دیا ہے کہ اس کے پاس ہے سر آتو نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں اور آپ کی بہن سے اس لے راکھی بندوا گئے جب آپ کی بہن کو اس بارے میں پتہ لگا کہ میرے سے راکھی بندوا گیا اور میرے بھائی کی پیسے لے گیا اور اس بھائی کا موبائل لے گیا دونوں بھائیوں تُم ٹھیک ہے دونوں بھائیوں کی پیسے بھی لے گا موبائل لے گیا تو آپ کی بہن نے کیا کا میرے بہن کیا کر سکتی ہے سر اس کو دکھ تو ہوا ہوگا بھائی بنا کے بس گداری کر دیا اتنا ہی بولا ہے سر دکھ ہوا اس کو بھائی بن کے بھائیوں کو لوٹ لیا بھائیوں کو لوٹ لیا سر تو اچھا بات نہیں ہے سر آج کے بعد ایسے کسی بھی وشواش کرو گیا نہیں سر بسواش تو آپ بالکل ہی نہیں سر کسی کے اوپر وشواش ہو ہی نہیں سکتا سر کیسے کریں گے بسواش آپ ہی بتاؤ تو اب کیا اس کی کمپلینٹ اپ تھانے پولیس میں دھو گے جی ابھی ہم جش جا رہے ہیں بس کمپلینٹ دنج کروائیں گے سر کہاں پہ ارلانہ سر ہم تو آئے تھے سپیدوں میں پہ انہوں نے بولا کہ یہ تھانا نہیں لگتا ہے ارلانہ لگتا ہے تو سر آپ کہاں رہتے ہو دریائی پور میں تو دریائی پور کا ارلانہ لگتا ہے تو وہاں شکایت دھو گے جی سر ابھی بس جاتے ہی جی سر ابھی بس جاتے ہی راکھی والے دن اس یوک اشوک نے ان کی بہن سے راکھی بندوائی راکھی بندوائی کر اور اس نے بہن بنایا ان بھائیوں کو اپنا بھائی بنایا اور انہی کے سات ہزار روپے اور بیس ہزار روپے کا مومائل بتا رہے ہیں نا بیس ہزار روپے کا مومائل ان کا لے کر وہ چمپت ہو گیا ہے اب دیکھو ہی کتنا کیسا وقت آ گیا کہ بھائی بن کر راکھی کا کتنا پویتر تیوہار ہوتا ہے بھائی بن کر بہن کو راکھی بندی اور انہی بھائیوں کے سات ہزار روپے مومائل لے لیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ جا کر ارلانہ چونکی میں اس کی شکایت دیں گے اور جب اس کے پاہ پھادر سے انہوں نے بات کری انہوں نے یہ کہا کہ جو تم سے ہوتا ہے وہ کر لو اب دیکھنا ہے ان کی شکایت ملنے کے بعد جب یہ ارلانہ پولیس کو یہ شکایت دیں گے کیونکہ ان کا تھانہ ارلانہ لگتا ہے جب ارلانہ میں پولیس کو یہ شکایت دیں گے تو پولیس اس پر کیا کاروائی کرتی ہے اور یوک کو کب تک گردتار کرتی ہے ان کے ممائل پیسے کب تک ملتے کیونکہ یہ گریب آدمی ہیں بیہار کے رہنے والے یہاں محنت مجھولی کرنے کے لئے تھے اور جب ایسے حادثے ہو جاتے ہیں محنت کے پیسے جب ان کے چلے جاتے ہیں تو کتنا دکھ ہوتا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں اور ہماری بھی آپ لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ اس خبر کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے سب سبسکرائے کے لائک کیجئے اور بیل اکوین دبا کر سب سبسکرائے کیجئے تاکہ یہ جو خبر ہے ہر بچے بچے تک پہنچ تکے اور سب کو یہ ہو جائے کہ کسی بھی وشفاظ کرنا کتنا گھا تک سیگو ہو سکتا ہے آپ جڑے رہیے بنے رہیے گراؤنڈ میڈیا کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ جلدی آپ سے روبرو ہوتے ہیں تب تک تیلیز یہ اگئے میں حریش کپور گراؤنڈ میڈیا سے اپنے کیمرمنٹ سے ہوگی انتجار عالم کے ساتھ راشترین نمان کی جانکاری کے لئے گراؤنڈ میڈیا چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں